لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن آف ڈیٹس مل سکیں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی میرے بندوں سے کہیے جنہوں نے گناہوں کے امبار لگا دی ہیں اور اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں کہ لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں گماف کرتے ہیں کیونکہ انہو ہوا الغفور الرحیم بے شک وہی تو ہیں جو غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں ایک بہت خوبصورت حدیث آپ کے سامنے زمن میں میں پیش کرتا ہوں اس کو امام ترمزی بھی روایت کرتے ہیں اس کو امام طبرانی بھی روایت کرتے ہیں اور امام ابو نعیم بھی روایت کرتے ہیں یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قال اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں ایسی تمام احادیث جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اور پھر آگے سب اللہ عز و جل کا ہی کلام ہو سو ایسی حدیث کو حدیث قدس ہی کہا جاتا ہے اور تمام درجہ حدیث میں سب سے آلہ اور ارفع حدیث قدس ہی ہوتی ہے کہ لفظ بھی اللہ عز و جل کے ہوتے ہیں لیکن یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اور پھر اللہ عز و جل کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بہت خوبصورت حدیث ہے یا ابن آدم اللہ عز و جل اولاد آدم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے آدم کی بیٹوں اے آدم کی اولاد اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي جب تم مجھ سے دعا کرتے ہو دعاوتنی جب تم مجھ سے دعا کرتے ہو وَرَجَوْتَنِي اور مجھ پر امید رکھتے ہو غَفَرْتُ لَكُمْ عَلَا مَا كَانَ فِيكَا میں تمہارے گناہ بخشتا رہوں گا چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہوں وَلَا أُبَالِي اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے یا ابن آدم اے آدم کے بیٹوں اے آدم کی اولاد لَوْ بَلَغْتَ دُنُوبَكَ عَنَا نَسَّمَائِي اگر تم اتنے گناہ کرو اتنے گناہ کرو کہ اگر ان کو تیبہ تیر رکھا جائے تو آسمان تک پہنچ جائے ثُم مَسْتَغْفَرْتَنِي پھر آؤ میرے پاس مجھ سے معافی مانگو غَفَرْتُ لَكَا میں معاف کر دوں گا وَلَا أُبَالِي اور مجھے کوئی پرواہ نہیں یا ابن آدم اے آدم کی اولاد اِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بُئِ قُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايا اگر تم اتنے گناہ لے کے آئے کہ زمین پر بچھائے تو زمین کو اپنے گناہوں سے بھر دے ثُم مَلَقَيْتَنِي پھر تم آئے میرے پاس توبہ کرنے کے لئے پلٹے اپنے رب کی طرف لا تشرک بھی شیعہ اور تم نے شرک نہ کیا ہو لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَا تو میں تجھے اس کے برابر بخشش عطا کروں گا اللہ اکبر یہ ہے میرا رب یہ ہے اللہ یہ ہے رحیم یہ ہے غفار یہ ہے غفور یہ ہے ودود یہ ہے القدوس المالک الملک یہ اللہ عز و جل کی کی کریمیت ہے کہ اگر بندہ اپنے رب کے پاس آئے تو اسے معاف کر دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں